موسیقی وہاں پر ان کو مار کر پیٹ کر زخمی کر کے ان کو زندہ جلا دیا گیا یہ حقیقت ہے اور جو وکٹمز کے قزن ہے اسماعیل انہوں نے جو کمپلین درج کرائی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جنید اور ناصر کی ہتیہ کیے جلا دیئے ان کے جسم کو اور مار دیئے انہوں نے وکٹم کے قزن نے یہ بھی کہا ہے میڈیا کو کہ جو کڈنیپرز ہیں جن کا نام آیا ہے پانچ چھے لوگوں کا جس میں ایک شخص کا نام آیا ہے مونو مونو اب یہ مونو جو ہے یہ ہریانہ کی بی جے پی کی سرکار کا چہیتہ ہے اس کو ہریانہ کی بی جے پی کی سرکار اپنا پورا پروٹیکشن دیتی ہے اور اس کے جہاں کہیں بھی وہ جاتا ہے پولیس اس کے پیچھے آ جاتی ہے تو اس کی اتنی حمد بڑھ گئی کہ یوٹیوب پر یہ شخص یہ جو ایک گینگ چلاتا ہے مافیا کی طرح وہ ایک وارس نام کے ادمی کو پکڑا اس کو مارا اور پیٹا اور وارس کا زندہ تھا وارس لائف فیس بک پر چلایا اس کو بعد میں وارس کی ڈیتھ ہو گئی تو پولیس نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں ایکسیڈنٹ ڈیتھ ہوئی وارس کی فیملی نے کہا کہ اس کی ڈیتھ کسی نے اس کو اٹھایا اور مارا پیٹا اور یہی شخص جس کا نام میں نے لیا جو اپ ایف ایر میں نام ہے یہ لائف فیس بک پر کر رہا تھا اور وارس کے مو سے خون بہ رہا تھا اور جو وارس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس نے فیس بک سے اس کو نکال دیا اس کے کئی ہر ہفتہ ویڈیوز اپ روڈ کرتا ہے کہ کسی کا سر پکڑاو آئے کسی کو مار رہا ہے دوسرا یہی شخص نے موہین نام کے ایک شخص کو گولی ماری وہ یوٹیوب پر ویڈیو آج بھی ایویلیبل ہے اس کا نام ایف ایر میں آیا گولی لگی موہین کو اب تک ہریانہ کی پولیس کو عرص نہیں کرتی اس کو یہ پورا ایک آرگنائز گینگ ہے یوٹیوب پہ اس کے پاس سلور بٹن ہے یعنی یوٹیوب کے پولیسیز کے خلاف وہ وائلنس دکھا کر پیش سے کمارا ہے تو یہ بلکہ یہ جو گینگ ہے یہ تو دارا سنگھ کی گینگ کی عدلہ دی جو گرہم سٹینز کو جنہوں نے مارا تھا یہ تو وہی گینگ ہے اسی آئیڈیولوجی پر چل رہے ہیں اور پورا ہریانہ کی بی جے پی کی سرکار جو انسیڈنٹ ہوا اس کی ذمہ دار ہے کیونکہ وہ ان لوگوں کے اب پیٹرنائز کرتے ان کو پٹیکشن دیتے ان کی مدد کرتے اور اسی وجہ سے جنید اور ناصر کو ایک آرگنائز گینگ نے مافیا نے ان کو مارا بلکہ اگر ان کے ناصر کے ریلیٹیو کا ورزن اگر صحیح ہے تو کتنی تکلیف دے بات ہے کہ جب انہوں نے کٹنیپ کیا ہے اس قرابستان سے کٹنیپ کر کے ہریانہ لے کر گئے تو مار کر زخمی کر دیا پولیس کو دیا کہ آپ اس کو ریس کر لو پولیس نے کام نہیں لیں گے یہ ان کے فیملی کا ورزن کیونکہ پولیس کو در تھا وہ مر جائیں گے پھر انکسڑی ڈیتھ ہوگا تو واپس سے جا کر ان کے جسم کو جنا دیا گاڑی جلا دیا آخر کیا ہو رہا ہے پھر یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے پارلیونٹ کی سپیچ میں کہا تھا کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں جاتا جہاں پر بھارت کے مسلمانوں کو دھمکی دی جاتی ہے یا پھر ان کو پیٹا جاتا ہے یا پھر ان کی جانے لی جاتی ہے ایک اورگنائز گیا ہے کہ ہاتھ تو یہ ہو گئی کہ ہریانہ سے راجستان میں آ کر کڈا کرتے ہیں اور مانس سر دیر سو گلومیٹر یاد رکھی آپ اور ہریانہ میں جو فیروسپور جھرکا ایریا ہے یہاں تو اوپن ایکسٹورسن کرتے ہیں ایلو کرتے ہیں اور لاسٹیئر رمضان میں شیخ پورا اور راولی میں پولیس کے ساتھ گز کر مار کر دو مسلمانوں کو پکڑے ایلو آخر ایرس کیوں نہیں کرتی ہریانہ کی سرکار بھائی دلی کیپیٹل سے سو کلومیٹر کے فاصلے پر دو مسلم یوباؤں کو کٹنیپ کر کے ان کو فیزیکلی مار کر ان کو جلا دیا جاتا ہے اور کوئی یہ افتاری نہیں ہوتی ہے اور یہ جو الیج ایکیوزڈ ہے جس کا نام افائر میں آ چکا ہے موہین کے پر فائرنگ کرنے کا اور اس میں بھی نام آ گیا اس کو پکڑتے ہیں میرے کے لئے فوٹوز ہیں آپ کو دکھاتا ہوں میں نیوز پیپر کی فوٹو ہے کہ دیکھئے ہتیار اس کے پاس ہے یہ ہتیار ہے یہ ہتیار اس کے پاس ہے کتنا ہتیار کہا ہے بھائی ہے یہ یہ آلخائطہ ہے یہ یہ آئیسس کا ہے یہ ہتیار کون ہیں لو اتنا ہتیار لے کے بیٹھا آئیے اور ہریانہ کی سرکار خاموش بیٹھی ہوئی ہیں یہ آرگنائز طریقے سے ان میں مسلم ہیڈریٹ گھس چکی ہے اور یہ صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں گاورک شاہ کے نام پر یہ تو برنام کر رہے ہیں ویڈیوز دے کے اس کیا ویڈیوز ہیں اس کے شخص کے جو ایل ایس ایکیوز ہے اس اف آئی آر میں گولی چلا رہا ہے ایک چیس کر رہا ہے یہ جو بچہ موئن کو مارتا ہوا گولی اس کی ویڈیو ہے اس میں اف آئی آر میں نام آیا اس کا حرص نہیں کرتے میں اپنے طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے جنید اور ناصر کے جو ہتیا کی گئے اس کو سٹرونگس ورڈز میں کنڈیم کرتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں بی جے پی سے پردان منتری سے کہ بھئی آپ اس پر کچھ بولیں گے نہیں بولیں گے یا پھر ان لوگوں کو اپنی ستر و چھاہے میں رکھ کر ان کو پالتے رہیں گے ان ساپوں کو ہریانہ اور بی جے پی کی سرکار ان کا پروٹیکشن کر رہے ہیں اس طرح کے لوگوں کو ہر جگہ پر ان کا ایک آرگنائز گینگ ہے اور یہی گینگ ہر طرف ایک آتنگ مچا ہوا ہے خانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے گولی مارتے ہیں آپ کو نوتے بھئی کوئی سمگلنگ کر رہا نہیں کر رہا پھر عدالت کو بند کر دیں ہریانہ کی سرکار بی جے پی سرکار بند کر دیں کوٹس کو پولیس کو ہٹا لیجئے بردی اتار دیجئے پولیس کی بولے کہ چلو جس کو دل میں آئے تو اس کو گاؤ سمگلر بولو اور گولی مار دو اس کو کڈنیپ کرو جلا دو اس کو رول آف لاو سے چلے گا دیش یا پھر ان لوگوں کی گنڈا گردی سے چلے گا پھر اور راجستان کی سرکار کا یہ کام تھا کہ امیڈیٹلی افائر درج کرتے امیڈیٹلی ایکشن میں آتے مگر نہیں کچھ نہیں کرے ہم انکوائری کرے کہیں گے انکوائری آج ہم دیکھنا یہ پڑھ رہا ہے کہ پوری جلی بھی ان کی لاشیں ان کی دوزار سترہ میں بھی ایک ہے دوزار سترہ اکتھارہ میں بھی ایک کیس ہوتا عمر کا صرف محض اس پہ کہ بہنس لکے جارہا تھا اس کو جان سے مار دیا اس کو آخر یہ آتنک یہ ٹروریزم کب ختم ہوگا کیا بی جے پی کا یہ ان کی پولیسی ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے مارا جائے یہ آپ کی پسمندہ سے محبت ہے پسمندہ مسلمانوں سے محبت ہے کس طرح مار رہے ہیں آپ انہوں کو یہ پورا برین واش کر دیا گیا ان لوگوں کو آر ایس ایس کی طرف سے اب بولیں گے کچھ مہن بھگوت تو ہر پندرہ دن کو گیان دیتے رہتے ہیں بتائیے اس کو کیا بولیں گے وہ جیس کے پدائے منتری کو بولیں گے جیس کے گریے منتری کچھ بولیں گے اس کے اوپر دو ماسوم لوگوں کو آپ نے لی جا کر ان لوگوں نے کڈناپ پر کے مار کے جلا دیا ان کی جان لے لی اور پھر پولیس بھگی کسی پر ایک کیس تھا رہے بھئی کیس تھا تو وہ کون ہوتے کیا پولیس اس کو کنڈنٹو نہیں کر سکتی کہ آؤٹرائٹ مرڈر ہے یہ تروریزم ہے یہ اسی لیے اور مجھے پوری امید ہے کہ انصاف نہیں ملے گا جنید اور ناصر کی فیملی انصاف نہیں ملے گا جب تک ہریانہ کی بی جے پی کی سرکار ان لوگوں کا پروٹیکشن کرتے رہے گی کوئی انصاف نہیں ملے گا بلکہ اور لوگوں کو ماریں گے لوگ ان لوگوں کو داخت ان کو بڑھ چکی ہے ان لوگوں کے حمدیں ان کی بڑھ چکی ہے ان کو کوئی خانون سے ڈر نہیں ہے کیونکہ خانون خانون کو جیل میں چلا گیا ہے اور یہ لوگ روڈ پہ پھر رہے ہیں پولیس ان کو کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ رہے ہیں کہ بی جے بی سرکار ان کی سپورٹ کرتی ہیں ان کو پیٹرنائز کرتی ہے آپ دیکھ لیجئے کتنے بہے بڑے پولیس کے آفیسر کے ساتھ یہ لوگ کھڑے رہے کر اپنی فوٹو نکالتے ویڈیو دالتا ہے موئنگ کا ویڈیو دالتا ہے وارس کا ویڈیو دالا اور بعد میں وارس کے مرنے کے بعد ڈیلیٹ کر دیا اس کو تو جب تک بی جے پی اس طرح کے گروپس کو سپورٹ کرتے رہے گی پیٹرنائز کرتے رہے گی یہ لوگ آتنگ مچاتے رہیں گے خانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے رہیں گے بلکہ یہ جنید اور ناصر کا یہ جو مرڈر ہے مجھے تو گرائم سٹینز کی یاد آتی ہے اور بی جے پی اس وقت میں بی جے پی سوا خاصل نہیں کہ ابھی بھی سوا خاصل نہیں کر رہی ہے اب بتائیے کون ریڈکلائز ہو چکتا ہے اس میں بڑے بڑے آپ کانفرنسز کرتے یہ مورانا کو بلاتے وہ مورانا بٹھا کے ریڈکلائز ان کے ریڈکلائز ہیں کون دیکھے گا یہ یہ تو چھے لوگ جنہوں نے یہ موہین کو گولی ماری جنید ناصر کے افائر میں نام آگئے یہ ریڈکلائز نہیں ہے سب سے بڑے دیش کی دشمن تو یہی لوگ ہیں راجستان کی کانگریس کی سرکار کو بیقر صحیح ایکشن لے لے کے جس لوگ کمپلین دی گئی تھی روک سکتے تھے اور کیسے لوگ راجستان میں آرہے بھئی آتنگ مچا رہے ہیں ایکسٹورشن کر رہے ہیں کرمیننس ہیں مافیا ہیں لوگ